بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہیس پاک چالہ میں آپ کو خوش آمدی ویورز جو میرے بہن بائی میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں تاکہ میں نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آؤں آج جو میں ریمڈی آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں وہ ہے بواسیر پہ پائلز پہ جو قبض کی جو خطرناک شکل قبض کے بعد جو شکل اختیار کر جاتی ہے جو بیماری قبض والی وہ آجاتی ہے پائلز میں بواسیر میں اس کے علاج کے لئے جو دو چیزیں ہیں صرف جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ریٹھا اور تارہ میرے کے بیچ جو تارہ میرے کے بیچ ہیں وہ آپ نے لینے ہیں پچاس گرام اور پچاس گرام ہی آپ نے ریٹھا کے چھل کے لینے ہیں ان کو پیس کے ان کو اچھی طرح ان کی پہلے آپ نے صفائی کرنی ہے ان کو پیس کے آپ نے پودر بنا لینا ہے اور ان کو چان پٹک کے اس کو باریک پیس کے اس کے آپ اگر گولیاں بنا سکتے ہیں تو شہد میں اس کی گولیاں مٹر کے دانے کے برابر بنا لیں دو گولیاں صبح دو گولیاں شام اگر گولیاں نہیں بنانی تو آپ ان کے کیپسل بھل لیں پچاس گرام ایم جی والے جو کیپسل ہوتے ہیں وہ بھر لیں وہ بھر کے آپ نے دو دو کیپسل جائیں وہ صبح شام کھانے ہیں یہ وہ تمام قسم کی جو بواسیر ہے چاہے وہ بادی ہے چاہے وہ خونی ہے چاہے وہ موکوں والی ہے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں جب یہ نسخہ ختم ہو جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچاس پچاس گرام آپ نے یہ تارامیرہ کے بیج اور ریٹا کے چھلکے لینے ہیں تو انشاءاللہ اس سے پہلے کہ یہ میڈیسن آپ کی ختم ہو اس سے پہلے آپ کی بواسیر کی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ویورز میری اچھی اور نئی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تا کہ میں آپ کے لیے اچھی سچی ویڈیوز لے کے آسکوں بہت شکریہ